نمسکار راگگیری میں آپ کا سواگت ہے بات جب سنگیت کی ہوتی ہے تو آپ نے ایک شب ضرور سنا ہوگا سیمی کلاسیکل میوزک آخر یہ سیمی کلاسیکل میوزک ہوتا کیا ہے اپ شاستری اے گائن اب اپ شاستری اے گائن کیا ہوتا ہے دراصل اپ شاستری اے گائن ہوتا ہے چیتی، ٹھنگری، کجری، ٹپا، دادرا، بھجن، غزل اور لائٹ میوزک جس میں ہم گاتے ہیں فلمی گانے اور میں آج اپنے جس خاص مہمان کو آمنترت کرنے جا رہا ہوں وہ یہ سیمی کلاسیکل جو جانر ہے میوزک کا اس میں ہے پارنگت میں آمنترت کرتا ہوں پارول مشرا ہوں نمستے بہت بہت دھنیواد آپ کا راگگیری کے منج پر مجھے آمنترت کرنے کے لئے اور میں آپ سبھی درشکوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ راگگیری یہ جو سنستہ ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہر کلاکار کی نجی زندگی سے جڑنے کا ایک اچھا موقع ہے یہ اور مطلب میں ایسے ایسے کلاکاروں کے انٹرویوز اس میں دیکھ رہی ہوں جن کی میں بہت بڑی فان ہوں تو میں آپ کو دھنیواد کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے منج پرامترت کیا تو پارول جیسا میں نے آپ کے پریچے میں کہا کہ سیمی کلاسیکل میوزک جانر آپ کا سب سے مضبوط پخش ہے تو یہی سے شروعات کرتے ہیں کہ آخر یہ سیمی کلاسیکل میں زیادہ مہارت کرنے کی جو اکشا ہوئی یا یہ جو آپ نے اپنا یو ایس پی کہہ سکتے ہیں یہ جو ایک یو ایس پی کریٹ کیا اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ مہارت حاصل ابھی تو ہوا نہیں ہے اور میرے خیال سے سیکھنا تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا اور مہارت کی کوئی بات ہی نہیں ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر مجھے بلا رہے ہیں یا اپشاسترے سنگیت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے تو میں یہ بتانا چاہوں گے کہ جو ساری دشا ہے وہ سب کی بدل چکی ہے سنگیت کو لے کر کے سب لوگ بولی ووڈ میوزک کی طرف آگے بڑھ گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مت سنیے لیکن آپ ایسی بھی سنگیت کو سنیے جس سنگیت کو ہم مطلب وہ لپت ہوتا جا رہا ہے اور اپ شاسترے سنگیت کے لئے میری جو رچی ہے وہ بچپن سے رہی ہے میں بہت چھوٹی تھی تب پاپا نے ایک 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 سیڈی پلیئر لا کر کے دیا تھا اور اس سیڈی پلیئر کے ساتھ مجھے توفے میں ایک سیڈی بھی ملی تھی اور اس سیڈی میں ٹھومریوں کا ایک پورا بہت اچھا کلیکشن تھا نرملا دیوی جی کا تو وہاں سے میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اور مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ مجھے اس ویدھا کے لئے ایک بڑا الگ پریم ہے تو اس لئے میں اوپ شاستری سنگیت کے طرف بہت بہت اچھے سے جڑی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماندھیم سے کچھ لوگوں کو وہاں تک پہنچا سکوں پاپلال اچھا آپ سنگیت کی جو آپ کی ویدیوت تعلیم ہے اس میں آتے ہیں اور وہ شروعات ہوئی پرکاش پانڈے جی سے آپ نے سیکھنا شروع کیا تو یہ جو گرو کی تلاش تھی یہ تلاش کیسے پوری ہوئی اور کیسا رہا یہ سیکھنے کا جو ایکسپیرینس رہا اور کس طریقے کا گرو ششی پرمپرا کے تہت آپ نے سیکھا اس پر تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے میرے پہلے گرو جی شریف پرکاش پانڈے جی میں بہت چھوٹی تھی میں قریب 9 سال کی تھی اور پاپا میرے بہت زیادہ انکلائن نہیں مطلب میرے پیرنس میوزک کو لے کر اتنے جاگروک نہیں تھے اور میرے جو میٹرنل فیملی میں سب لوگ ہیں سب لوگ میوزکلی بہت زیادہ انکلائن تھے تو ماما جی کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو سکھاؤ میرے پاس بیٹا نہیں ہے اگر نہیں سکھایا تو میں اپنے پاس لے کے جاؤں گا تو پاپا نے اس گھوڑاٹ سے کہ چلو پیا سکھا دیتے ہیں سب کا مو بند کروا دیتے ہیں تو فورچنیٹلی مجھے ایک ایسے گرو جی کے پاس جا کر کے سیکھنے کا موقع ملا جو وہاں پر میں بہت چھوٹی تھی اور ان کی عمرتی قریبن ستر پچھتر سال کے آس پاس تھے وہ تو انہوں نے تو ساف منہ کر دیا کہ میں اتنے چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہی نہیں ہوں اور پھر پاپا نے بولا کہ نہیں آپ ایک بار سن لیجے اور جب میں نے سنایا تو گرو جی کو اچھا لگا انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اچھا گا رہی ہے اور میں اس کو سکھا سکتا ہوں تب وہاں سے میری تعلیم شروع ہوئی اور سب سے پہلے میں نے شریع پرکاش پانڈے جی سے سکھا پھر ڈاکٹر شرد منی ترپاٹھی جی سے سکھا پھر اس کے بعد سے وہاں سے سیدھا میں دیلی یونیورسٹی آگئی پھر اس کے آگے کی بہت ساری کہانیاں میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو اس طرح سے میرے سفر کی شروع آت ہوئی اچھا پارول آپ گورکپور سے آتی ہیں اور گورکپور جیسے شہر سے نکل کر یہ فیصلہ کرنا کہ سنگیت سیکھنا ہے اور سنگیت میں ہی کریئر بنانا ہے یہ آسان فیصلہ نہیں رہا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دباؤ ضرور رہا ہوگا کہ پڑھائی پر فوکس کرو پڑھائی پر دھیان دو کریئر بنانے پر دھیان دو یہ سب دن کیسے یاد کرتی ہیں آپ اور واقعی چیلنجن تھا کیا یہ سب کچھ جو میں نے کہا کیسے رہا آپ کا وہ دور کیسا تھا آپ کا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس ماملے میں میری بڑی خوش نصیبی رہی ہے میرے ماتا پتا نے مجھے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا ہے ہر چیز کے لیے انہوں نے کبھی یہ نہیں کرنا ایسا بولا ہی نہیں میں بچپن سے سنگیت سیکھنا چاہتی تھی تو پاپا نے سکھایا اور میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں کبھی بھی کوئی بہار پڑھنے ہی نہیں گیا تھا اور مجھے بہار بھی جا گیا وہ بھی میوزک پڑھنے کے لیے یہ ایک اپنے آپ ہے میں آپ کو میں نے کہا میں بہت خوش نصیب ہوں مجھے سنگیت سیکھنے کے لیے دیلی یونیورسٹی بھی جا گیا میرے گراجویشن کے لیے اور چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ جس جگہ سے میں بلونگ کرتی ہوں اس جگہ پہ پہلی بات تو اتنا سپورٹ ہی نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے لیے اگر بٹیا پیدا ہوئی ہے تو اس کو ڈاکٹر بنا دو لڑکا ہے تو انجینئر بنا دو اس سے زیادہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس پرستیتیوں میں اگر میرے ماتا پیتا میرے سنگیت کو اتنا ویلیو کرتے ہیں تو میں ان کی ہمیشہ شکر گزار ہوں اور میں گورکپور سے ڈیلی آئی ڈیلی سے ڈیلی تک آنے کا سفر تھوڑا آسان تھا پر ڈیلی سے مومبئی آنے کا سفر تھوڑا مشکل تھا کیونکہ اس میں بہت ساری چیلنجز مجھے دیکھنے پڑے پاپا ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور میں ہمیشہ یہ چاہتی تھے کہ میں بومبے آ کر کے اپنے سپنوں کو پورا کروں کیونکہ میرا بڑا من ہے پارشوگائن تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے جو بومبے آنے کا سفر تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن میں سچ بتاؤں تو سفر میں اگر مشکلیں نہ آئے تو سفر کا مزہ ہی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے جو کچھ بھی ہے اچھا پارل انٹرویو کو اور آگے بڑھائیں اس سے پہلے کوئی تھومری یا کوئی دادرا جو آپ ہمیں سنانا چاہیں اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا جو بھی آپ تھومری یا دادرا میں سے جو بھی سنا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتائیے گا تو میں آپ کو دادرا سناتی ہوں دادرا ہے راگ گارا میں اور دادرا پہلی بات تو چھ ماترہ کا ہوتا ہے دھا دھینا دھا 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 اور اس چھ ماترہ میں کتنی خوبصورتی سے کسی بندش کو بتایا جا سکتا ہے وہ میں ابھی کوشش کر رہی ہوں آپ کو بتانے کی جو دادرا میں گانے جا رہی ہوں اس کے بول ہیں جیا مورا نالا کے بہری بلنوا جیا مورا نالا کے بہری بلنوا جی آمورا نہ لگے جی آمورا نہ لگے بیری بلم آہو بیری بلم آہو جی آمورا نہ لگے 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 میں نے گینہ گینہ تارے میں نے کاتے ساری رتیاں ہو پلکان لگے کا لگے پلکان لگے وہ بھر آیا موہ جی آمورا نہ لگے جی آمورا نہ لگے تو اے آر رحمان تو جینیس ہے سنگیت جگت میں صرف بھارت میں نہیں بلکہ بھارت کے باہر بھی ان کی جو پہچان ہے وہ جینیس کی ہے کس طرح کا وہ تجربہ تھا کس طرح کی وہ یادے ہیں ہاں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے میں ان سے سمپرک میں آئی تو میں دیلی اونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور یہ میرے گراجویشن کے سیکنڈیر کی بات ہے ایک کانٹیسٹ کا بڑا بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا اور سنگھ وید اے آر رحمان کانٹیسٹ تو اس کے لیے میرے جتنے بھی فرینس تھے سب لوگ آڈیشن کرنے جا رہے تھے اور سب لوگوں نے بولا کہ آر چلتے ہیں آڈیشن کرتے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے کہ جو بھی اس کا وینر ہوگا وہ رحمان کے ساتھ کانسٹ میں پروفارم کرے گا تو میں تو صرف اس لیے گئی تھی کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں اور ٹاپ ٹاپ ٹین تک بھی آ جاتے ہیں تو رحمان صاحب کو اٹلیسٹ دیکھنے کا موقع ملے گا تو قسمت اتنی اچھی تھی کہ اس کانٹیسٹ میں حصہ لیا اور اس کانٹیسٹ کو جیت بھی گئی اور رحمان صاحب کے لیے ان کے کانسٹ میں پرفارم بھی کیا اسی بہانے ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنے کو ملا ان کے ساتھ میں قریب ایک ڈیڑھ ہفتے ان کے گھر پہ تھی اور اس کے بعد ہم لوگ دیلی آ کے پرفارم کیے اور پھر مجھے وہ بریک ملا جو میرا پہلا بریک تھا اور ایسے ہی چلتا گیا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے